موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام ریال ورڈ میں میں ہوں علماء سیدنکوی پاکستان کا شمار ان ترقی پذیر ممالک میں ہوتا ہے جہاں پر ہر طبقے کے لیے الگ نظام تعلیم ہے جہاں صاحبان سروت کے لیے جیبوں سے لاکھوں بٹورنے والے تعلیمی ادارے بھی موجود ہیں اور وہاں پر غریبوں کے لیے بھی تعلیم کے نام پر تماشا جاری ہے پاکستان میں سٹیٹسکو کی سیاسی جماعتوں سے نظام تعلیم میں انقلابی اصلاحات کی توقع نہیں کی جاتی تاہم پاکستان تحریک انصاف کی تبدیلی سے بہت زیادہ توقعات وابستہ ہیں پی ٹی آئی نے خیبر پختونخواہ میں گزشتہ پانچ سالوں کے دوران صوبے میں کیا تعلیم اصلاحات نافذ کی اور موجودہ دور حکومت میں وفا کی سطح پر تعلیم اصلاحات کے حوالے سے کیا ترجیحات ان کی شامل ہیں اس پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے آسمہ قدیر صاحبہ کو آپ رکنے قومی اسمبلی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی تعلیم شعبے میں اصلاحات کے حوالے سے دلچسپی رکھتی ہیں بہت شکریہ آسمہ قدیر صاحبہ ہمارے پروگرام میں تشریف لانے کے لیے سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ ایک آئیڈیل نظام تعلیم جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے سب سے پہلے میں آپ کا بہت شکریہ دا کرتی ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا اور آپ کا جو سوال ہے اس میں تو آئیڈلی ہوتا ہے کہ بچے پورے سکول اٹینڈ کرتے ہوں ٹیچرز پوری اٹینڈنس دیتی ہوں اور بچے سکول پسند کرتے ہوں ونڈرفل انوائیمنٹ ہو بچے سکول سے جانا نہ پسند کریں اور سکول جلدی آنے کا ان کا دل چاہے کریکلم ان کو اتنا ہو کہ ان کو لائف میں آگے فیوچر میں وہ کریکلم اور جو تعلیم دی جائے وہ ان کے کام آئے نہ کہ بالکل وہ ڈگری ہاتھوں میں رکھے اور وہ یوسلس بیچارے پھرتے رہے اس کے بعد کیا کہتے ہیں محول اور اس کے ساتھ ساتھ محول اور مائنڈ بھی چینج کرنے کی ضرورت پڑتی ہے خاص طور پر کی پیرنٹس کے آپ نے سمجھتے کہ اس کا تعلق ریاست کا اور سماج کا کہ وہ کس طرح کا فرد جو ہے وہ چاہتا ہے جی بالکل یہ ریاست کا ہی کام ہے مثال کے طور پہ میں آپ کو دیکھیں دو میں آپ کو بتاؤں گی حالت ابھی صرف بلوچی ساتھ کے پی کے میں تو ہماری گورنمنٹ نے بہت ماشاءاللہ کام کر کے کافی حد تک مثال کے طور پہ کہ ہنڈرڈ پرسنٹ اٹینڈنس کرنا بچوں کے سکول میں آنا وہ بہت بڑا ایک میریکل ہے کہ جو کہ کتنے سالوں سے بچے سکول نہیں جاتے چھوٹے مطلب کہ پرائمری ایج کی سکول سے چھوڑ جاتے ہیں اور کچھ جو بچے ہوتے ہیں میٹرک پہنچنے تک چھوڑ جاتے ہیں سو ہمیں اس طرح کی بہت ساری پرابلمز آ رہی تھی کی پی کے میں وہ ہم نے کیا کہتے ہیں اس کو کنٹرول کیا اور میٹ شور کیا کہ ٹیچرز بھی ہاں بہت تھوڑی ٹیچرز آ آتی تھی اور زیادہ تر پہ لے کے گھر بیٹھے رہتے تھے تو ہم نے میٹ شور کیا کہ ٹیچرز بھی ٹین کرے پھر ابھی ہم نے کیے پی کے میں کریکلم جو تھا وہ سیملر کیا اس کے ڈسٹریبیوشن اور بکس جو تھیں وہ ہم نے پبلش کی اور سیم کر کے ان کو وہ کر دیا فری تعلیم جو تھا فری تعلیم اکورڈنگ ٹو آرٹیکل ٹونٹی اے یہ ریاست کا ہی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو فری دے اور اس میں ہم فولی اور یہاں بھی ہم چاہتے ہیں خاص طور پر جو حالت بلوچستان کی اور سن کی ہے پنجاب میں اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن بلوچستان اور سن کی بہت بری حالت ہے اگر میں آپ کو ابھی اس کے فگرز بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہمیں اب ہم جو چاہ رہے ہیں کہ پنجاب کے ساتھ ساتھ کے ساتھ ساتھ ہم اس طرف توجہ دے بلوچستان اور سن میں جس پہ بہت برا حال ہے سیونٹی پرسنٹ آف جو سیونٹی پرسنٹ آف جو بچے ہیں بلوچستان کے جو خاص طور پر رول ایریر میں رہتے ہیں اسکول نہیں جا حاصل صاحبہ یہ بتائیے کہ آپ نے بلوچستان اور سن کا ذکر کیا ہے آپ کی حکومت خیبر پختونخواہ میں ہے پنجاب کے اندر ہے وفاق کے اندر ہے تعلیم اٹھارویں ترمیم کے بعد ایک صوبائی شعبہ ہے ایک صوبائی معاملہ ہے تو وفاق میں بیٹھ کے آپ صوبائی معاملات میں کیسے مداخلت کر سکتے ہیں ہم مداخلت نہیں کر سکتے ہمارا کوئی نہیں ہے ہم گائیڈ کر سکتے ہیں ہم نے مداخلت نہیں کرنی جب کے پی میں تھی تو ہم نے عمران خان صاحب نے کوئی مداخلت کبھی نہیں کی تھی لیکن گائیڈ کیا تھا جو ہمارے ایڈوکیشنل سپیشلسٹ ہیں وہ بھی گائیڈ پیپل اگر وہ گائیڈ لے لیں گے ان کے لیے بہتر ہے مثال کے طور پر سندھ میں کیا کہتے ہیں 40% جو بچے ہیں وہ سٹن گروت ہے ان کی سکول بھی نہیں جا سکتے نہ پڑھ سکتے ہیں 42,000 سکول out of 42,000 سکول 23 سکول جو ہیں وہ without electricity ہے similarly بلوچستان میں بھی ایسے ہیں جیسے کہ 70% جو بچے ہیں جو بلوچستان جاتے لیکن جو سکول جو فنکشنل ہے تھوڑے سے وہ بھی electricity اور پینے کے پانی سے محروم ہے ٹھیک ہے تو یہ پروونس کے کتنے سال دس سال سے تھے پروونس کے پاس پروونس کے پاس education کو ٹھیک کرنے کا جو میرا دیا تھا وہ فیڈل کے پاس تو نہیں تھا نا وہ پروونس حکومت کے پاس تھا پروونس حکومت میں اگر ہم کے پی کی بات کریں کے پی کے میں کافی ہو گیا پنجاب میں اتنی ہم نے فیس نہیں کی پروپلم پنجاب میں پھر بھی کافی بہتر ہے دو کتنی بہتر نہیں ہے لیکن باقی صبحوں سے کافی بہتر ہے ہم پاکستان میں نظام تعلیم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں آسمہ قدی صاحبہ آپ رکنے قومی اسمبلی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی آسمہ صاحب یہ بتائے گا کہ خیبر پختونخواہ کے اندر جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ بہت زیادہ کام ہوا وہاں پہ زیادہ تر جو اصلاحات ہیں وہ انتظامی نویت کی ہیں کوئی سٹرکچرل ریفارمز وہاں پہ ہم نے نہیں دیکھیں کیونکہ وہاں پہ یکسہ نظام تعلیم کے حوالے سے اور خصوصی طور پہ جو طبقاتی تعلیمی نظام ہے اس کے خاتمے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا گیا نہیں بیٹا میرے خیال آپ لوگ نے وزٹ نہیں کیا یا دیکھا نہیں ہے مثال کے طور پہ سب سے پہلے ہم نے انڈیپیننٹ مانٹرنگ یونٹ بنایا ہے اب وہ جو انڈیپیننٹ مانٹرنگ یونٹ ہے وہ تیچرز کو مانٹر کرتا ہے ان کی تینڈنس کو کہ وہ تینڈ کر رہی ہیں نہیں تو یہ تو انتظامی نویت کے اور سٹوڈنس ہیں مثال کے طور پہ سٹوڈنس ہوگے ان کی تینڈنس بھی اور ان کی رول ونڈ بھی شور کی جاتی ہے کیوئی اور اگر نہیں اگر ہو رہی تو اس کا پھر وجہ معلوم کی جاتی ہے میٹ شور کیا جاتا ہے یہ انڈیپیننٹ یونٹس ہیں اور پورے پھر اس کے ساتھ تیچرز کو جو ہمارے ہم لوگوں نے فور ہنڈرڈی سیونٹی فائن مانٹرز جو ہم نے ایکوپ کی ہیں پورے انیبل کی ہیں پورے ٹوینٹی ایٹ تھازن سکولز کو ان کی اٹنڈنس مانٹر کرنے کے پھر بائیومیٹرک سسٹم ہم نے لگایا تاکہ ہمیں پتا چلے اٹنڈنس بھی بیٹا اگر پہلے شروع میں جو کہ صدیوں سے نہیں ہو رہی تھی یہ بھی ہم کہہ تھے کہ ہو جائے اور اس کے ساتھ یہ جو ہم نے کیا اس کے ساتھ یہ ہوا کہ جو پرائیوٹ سکولز تھے ان میں بچوں نے نہیں جانا وہ سارے گورنمنٹ کے سکولز میں آگے پہلے ہمارا یہ ٹارگٹ تھا کہ جتنے بچے آؤٹ آف سکولز ہیں اپروکسی میٹلی سیونٹی سکس سے زیادہ تھے بیٹا تقریباً یہ سیونٹی چلے جتنی بھی ہم کم کر لیں لیکن آپ اگر اس وقت جاتے میں پشاورے میں کافی گروہ کیوں اور میں نے پشاور کو جب مجھے کبھی نظر نہیں آتا تھا کہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا لیکن ریلی میریکل کے پشاور ہوا ہے اس کے بعد تو بہت ہی جب ہم نے یہ کیا تھے تعمیریں ہم نے شروع کی تھی تعمیر سکول کمپین اور اس میں ہم نے یہ شروع کیا تھا کہ جو فنڈز نہیں تھے لیکن ہم نے فنڈز کٹھے کر کے جو ضروریات تھی سکول بھی مثال کے تار پہ ان کی بانڈری والز بنانا جہاں ٹوالیٹس نہیں ہیں کتنے آدھے سکول سے کیا سیونٹی پرسن سکولوں میں تو ٹوالیٹس نہیں تھے اس میں صرف وہاں پہ یہ تو انتظامی نویت کی ریفارمز ہیں اس کا تو ذکر آپ نے کیا وہ تو وہ نظر آتی ہیں لیکن آپ بات کر رہے ہیں کہ طبقاتی نظام کلاس بیس جو وہ فری ایڈیوکیشن پہ ہوا ہے نا بیٹا اچھا وہ ہم نے طبقاتی کا مطلب ہے کلاس بیس ہم نے کلاس بیس اس پہ ختم کی پرائیوٹس کول ابھی بھی موجود ہیں جس کے پاس پیسہ ہے وہ جو کوالیٹی ایڈیوکیشن وہاں پہ لے رہا ہے جو غریب آدمی ہے اس کے لیے کوالیٹی ایڈیوکیشن نہیں نہیں غریب آدمی کو تو ابھی دیکھیں ہمارے جو ایم پی ایز ہیں سب سے پہلے ہم نے یہی کہا تھا کہ اگر آپ کو ختم کیا تو جو ہمارے ایم پی ایز ہیں اور ایم ایز ہیں ان کے بچے سکول میں وہاں داخل کیے جائیں گے اور وہ سٹیپ ہوا سب نے اپنے بچے وہاں ڈالے اور اس کے بعد اس کی جو ٹیچرز ٹرائننگ کے اوپر جب ہم نے فوکس کیا ان سے کافی تبدیلی آئی اس کے بعد سٹوڈنس کے انوائیمنٹ اور ہم نے کلسٹر کر دیے سکولز کہ یہ جو کیا کہتے ہیں کٹھے کر کے ایک پرنسپل کو لگایا اس کو ہم نے جب ٹرین کیا کہ یہ والے بچے ایری بڈی ہس تو فالو دا سیم کریکولم اور سیم ایٹیٹیو اور سیم یہ تو ٹریننگ ہی بھی ضرورت ہے بیٹا اس کے ساتھ وہ ہم دیتے رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ پبلک سکول میں چینجز بہت آئی ہیں لوگوں کی اس سے دھیان ہے ہم نے اس کا سٹکچر اچھا کی ہم نے اس کی انوائیمنٹ اچھی کی پھر ہم نے بچوں کی طرف اچھا پھر ٹو ہنڈرڈ جو تھی لڑکیوں کا کوئی نہیں تھا کوئی بھی سکول میں بچے ہیں تو ہم کو ان کو ٹریک کرنے کے لیے تو ہم نے ٹو ہنڈرڈ جو تھے سٹائپن بچیوں کو دیے جس سے کہ اب سیونٹی پرسن لڑکیاں ہو گئے انرولمنٹ تو مطلب دیفنیٹی اس میں اپنی پرویمنٹ آئی ہے تو اب یہ بھی بیٹا اگر سٹارٹ ہوئی تو بہت بڑی بات ہے ایڈوکیشن تو بیٹا چلتی ویلیوز ایتکس اگر یہ نہیں آئیں گے تو آپ جتنے مرزی سکول کٹھے کر لیں جتنے تو پھر بچے نہیں سیکھیں تو ہمارا فوکس یہ ہے کہ سب سے پہلے ان بچوں کو سکول لائے جائے سکول کی انوائیمنٹ بہت اچھی کی جائے بیسٹ کریکولم دیا جائے ٹیچرز کو ٹریننگ دی جائے اور اس کے بعد مونٹر کیے جائے چینجز امانگ سٹوڈنس پیٹی آئی کا اگر ہم ہنڈرڈ ٹے کا پلان دیکھیں تو اس میں ایڈوکیشن کی اوپر کوئی جو ہے وہ ایجنڈے میں وہ شامل نہیں ہے کہ وہ پہلے سو دنوں میں کیا کریں گے ہم نے کیا کہتے ہیں سیونٹی پرسنٹ آف بچے جو سکول ام بلوچستان میں واہر تو وہ ہنڈرڈ ڈیس میں آپ لاسکتے ہیں تو اس لیے پھر ہم نے جو چیز پریکٹیکل ہے اسی کو اوپر کیا ہے تو ہمارے فائی ویرز کا یہ پلان ہے ہمیشہ جو ہم نے مینوفیسٹو میں جو چیز دی ہے وہ ہمارا فائی ویر پلان ہنڈرڈ ڈیس کا پلان نہیں ہے تو اس لیے بیٹا ہم نے نہیں وہ دیا تو ویسے جو جس پر ہم نے کافی چینجز بھی لائے ہیں ہم اس وقت بات کر رہے ہیں پاکستان کے نظام تعلیم پر ہمارے ساتھ موجود ہیں آسمہ قدیس صاحبہ آسمہ صاحبہ یہ بتائیے گا کہ جو نساب ہے اس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ چاروں صوبوں کا اپنا اپنا نساب ہے خصوصی طور پر اٹھاروی ترمیم کے بعد یونی فارم جو کریکلم ہے یہ بھی آپ کے ایجنڈے میں شامل ہے اور اس کے اوپر کوئی کنسنسس نہیں ہے یہ کنسنسس ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کا کوئی روڈ میپ ہے پی ٹی آئی کا کہ وہ کیسے ڈیولپ کریں گے وہ تو بہت علماء ہے اور ہم لا بھی رہے ہیں لیکن یہ کہ ہمیں پرابلمز ہوتی ہیں جیسے ہر پاکستان میں ہر کوئی پرابلم ہے اس کو ہر کوئی پولٹسائز کرتا ہے اور پولٹیکل گینز کے لیے یوز کرتا ہے یہ ایک ہمارا ڈائلما ہے پاکستان میں تو میرے خیال میں ایٹین ترمین تو چلو ایک ہاتھ تک ٹھیک ہے لیکن اس سے میں نقصان بہت ہو رہا ہے پالو اپ نہیں ہو رہا اور سب اب اس کو اپنے پولٹیکل کیا کہتے ہیں ایجنڈرز کے لیے یوز کرنے لگیں یہ بہت بڑا ڈائلما ہے لیکن کہنے کا بتا ہے ہم ان کو گائیڈ کر کے کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں آپ جو کریں گے تو فائدہ اگر تو پاکستان سے ان کو محبت ہوگی پاکستان سے ان کو بچوں کے اور پاکستان کی فکر ہوگی پھر تو ہم سب یہ ہم لوگ ہم چاہتے ہیں کہ جو وہ بھی چاہیں کہ ان کے لوگ بھی اس کو ان کو ایسیپٹ کریں اور ان کو کوئی شکایت نہ ہو تو اسی طرح میرے خیال ایک ٹیبل پہ باٹھ کے ہم ان کو کریں گے اور ہماری امید بھی ہے جو کہ ابھی ہمیں ملی بھی ہے ان سے ہم اپوزیشن سے کہ وہ اس بات پہ آئے ہیں کہ جو اچھی نہ آئے اور ایک کریکلم وان افری ایڈوکیشن اور فری ٹیکس بوکس یہ ضرور دیں اور ایک ایک منٹرنگ اگزامینیشن سسٹم جس پہ ہم نے کہا کہ ہر سینٹر کی اندر جو کہ ہم نے کیا تھا مثال کے طور پہ مانٹرنگ ایکزامینیشن وہاں پہ کیامرہ لیکن یہ ہے ان سب کو کٹھے کر کے تو پھر کریں گے یہ تھوڑا سا ہمیں جو ہے اس پہ ہمیں ہارڈ ورک کرنا ہے ذریعہ تعلیم کے لیے جو زبان ہے وہ کون سی ہونی چاہیے اچھا زبانوں کی یہ اس کے اوپر کنٹوبرسی ہے نیشنل کنسنسیس اس کے اوپر نہیں اچھا نیشنل کنسنسیس نہیں ہے تھوڑا سا اگر پیچھے ہسٹری میں جائیں تو اردو جو جو تھی ایکچولی وہ بہت اچھی لینگویج اور لشکری زبان تھی وہ لنگویج فرینکا ہے ایکچولی لینگویج اف کونیکیشن لیکن ہماری ریجنل لینگویج جس کو ہم ٹرانسلیٹ کریں تو ہماری قومی زبانے ہیں پشتو پنجابی سرائی کی سندھی ٹھیک ہے اور بلوچی اور فارسی یہ ہماری زبانے ہیں جو ہمارے علاقے میں تو ہمارے خیال میں یہ کہ یہ ساری زبانے پڑھائیں جائیں گی ہم نے یہ اپنے ایجنڈا میں فور موسٹ رکھا ہے کہ ہم یہ ساری لینگویج پڑھائیں گے انگلیش کو نہیں چھوڑے گے بکہ انگلیش کی وجہ سے ہمارا بہت ساری چیزیں ہوتے بلکہ میرا جو ایک پیپر تھا میں نے اس میں کہا تھا کہ اگر انگلیش رکھ لی جاتے تو ہم ابھی کشمیر بھی نکال چکے ہوتے ہم لوز اسی لیے کی ہیں ہماری بات کو سن نہیں جاتے بکہ ہم انگلیش انگلیش ہمیں نہیں آتی اور ہم ورلڈ کو کنوے نہیں کر سکتے اپنے پوائنٹ افیو ٹھیک ہے ہم نے یہ سب پٹھانا ہے مثال کے طور پر ہم نے یہی پیپر بھی میں نے ہی لکھا تھا اس کے جو پولیسی کافی بیٹھ کے بنایا تھا اور ایون جو ابھی بلو کے پی کے میں پولیسی تھی اس میں بھی میں نے بہت کانٹریبیوٹ بہت شکریہ آسمہ قدیس ہوا اس پروگرام میں تشریف لانے کے لیے ہم پھر کسی اور دن جو ہے اس موضوع پر تفصیلی ہم بات کریں گے زندگی میں ٹیکنالوجی کے بڑھتے ہوئے اثر کے بعد جدید دنیا میں ترقی کے لیے تعلیم کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور پاکستان میں اس وقت تک نظام تعلیم درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ اصری تقاضوں کے پیش نظر یکسہ نصاب تعلیم میرٹ پر بھرتیوں کے علاوہ تعلیم اداروں سے سیاست کا مکمل خاتمہ نہیں ہو جاتا معاشی مسائل اساتزہ کے معاشی مسائل حل سمیت تعلیمی اصلاحات کے لیے مالیاتی وسائل فراہم نہیں کر دیے جاتے دریال ورڈ سے ابھی تک اتنا ہی ملتے ہیں نئے موضوعات کے ساتھ اللہ نگے بان